شیخ رشید نے لندن میں رانہ سناولہ کو پکڑ لیا اچھی خاصی چھترل ہو گئی نوازشف بھگوڑا کبھی پاکستان نہیں جائے گا شیخ رشید پیچے کھلاڑیوں کے ساتھ نوازشف کے گھر پہنچ گئے نوازشف پاکستان کا سب سے بڑا ڈاکو قرار اگلے الیکشن کا فیصلہ کون کرے گا اگلا وزیراعظم کس کی مرضی کا ہوگا شیخ رشید کا لندن میں دھواندھار خطاب شیخ رشید کو کیا ہو گیا عمران خان بھی خطاب دیکھ کر ہس پڑے شیخ رشید ہی نوازشف کو جواب دے سکتا ہے پارٹی رہنماؤں سے گفتگو رانہ سناولہ کو لوگوں نے ایک بر پھر سڑک پر پکڑ لیا ایسا تو ہوتا ہے پھر ایسے کاموں میں ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ لندن میں ایک میٹنگ سے رانہ سناولہ کو کیوں نکال دیا گیا اس حق دار نے شریفوں کے ساتھ پھر کیا گیم کی ویڈیو میں مزید آگے پھرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے خزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ ناظرین گرام پاکستان کی سیاست کے دو اہم ترین خلاڑی اس وقت لندن میں موجود ہیں رانہ سناولہ اور شیخ رشید اس لئے ہی لندن سے کچھ بڑی خبریں بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں ایک تو شیخ رشید صبح صبح اٹھ کر ایون فیلڈ پہنچ گئے جی وہیں ایون فیلڈ جہاں آئی روز تحریک انصاف کا دھرنا ہوتا ہے لوگ نواز شریف اور مریم نواز کی چھترول کرتے ہیں شیخ رشید نے وہاں خطاب کرتے ہوئے کیا کہا ویڈیو وائرل ہو گئی پاکستانی سیاست کے وہ راز بتا دیئے جو شاید پاکستان میں بیچ کر نہیں بتائے جا سکتے تھے ناظرین اکرام عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ نواز شریف برطانیہ میں چھپ چھپ کر جی رہا ہے پاکستان میں اب نئی حکومت اوورسیز والے بنائیں گے یہ بات انہوں نے منچسٹر میں ایر وائی نیوز کے نمائندے زاہد نور سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہی انہوں نے کہا کہ اگر نواز شریف خود ساکتا ہاؤس ارسٹ ہونے کی بجائے اپنے ملک میں جیل کاٹ لیتا تو اچھا ہوتا نواز شریف برونے ملک جا کر چھپنے کی بجائے پاکستانی جیل کا برگر کھا لیتا تو وہ زیادہ بہتر تھا اس کی یہاں پر کیا زندگی ہے باہر نکلتا ہے تو گالیاں پڑتی ہیں پیروں میں مہنی لگا کر بیٹھا ہوا ہے آنے والے مہینوں مارچ اور اپرل میں عام انتخابات کی تاریخ ہو جس کا شیڈول آ جائے گا اب نئی حکومت اوورسیز پاکستانی بنائیں گے ناظرین اکرام ایک سوال کے جواب میں شیخ رشید احمد نے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو نئی حکومت بنے گی وہ کیسے چلے گی کیونکہ معیشت کی حالت بہت خراب ہے پی ٹی آئی کے جو پینتیس سراکین کے اسطیفے آج منظور کیے ہیں تو مزید پینتیس اور گیٹ پر کھڑے ہیں ان کو عقل دس سال بعد آتی ہے ان کی عقل پر ماتب کرنے کو دل کرتا ہے شیخ رشید ملک میں اب آم انتخابات ہونے چاہ رہے ہیں اور اب اوورسیز پاکستانیوں کو بھی ووٹ کا حق مل جائے گا ملک سے باہر اوورسیز کی صورت میں ایک کروڑ ووٹرز عمراند خان کا اب موجود ہے پی ڈی ایم والے اب ضلیل و رسوہ ہو گئے انہوں نے کہا کہ میڈیا کے خلاف کوئی کاربائی نہیں ہو سکتی کیونکہ میڈیا آز ساتھ ہے ناظرین اکرام لندن میں قائد مسلم اگنون میاں نوازشیف سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفت کو کرتے ہوئے رانس ناؤلہ نے کہا کہ یہ تیہ ہے کہ مسلم اگنون نوازشیف کی قیادت میں ہی الیکشن لڑے گی کیونکہ ووٹ اور سپورٹ نوازشیف کی ہی ہے ہو سکتا ہے کہ پنجاب اسمبلی کے انتخابات تین ماہ میں نہ ہو سکیں لندن میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے رانس ناؤلہ نے کہا کہ ان کی جماعت اپنی انتخابی مہم کا آغاز نوازشیف کی قیادت میں کرے گی ان کی وطن واپسی انتخائی ضروری ہے انہوں نے کہا کہ نوازشیف بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ جلد از جلد وطن واپس آئیں وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ مسلم اگنون پنجاب اسمبلی کے انتخابات میں واضح اکثریت حاصل کرے گی پی ٹی آئی والوں نے پاکستانی سیاست میں گن ڈالا ان کے خلاف کیسز کی تحقیقات ہو رہی ہیں تحقیقات کی روشنی میں اگر عمران خان کی گرفتاری ضروری ہوئی تو ضرور کریں گے تحریک انصاف کے رہنماؤں کی گرفتاری کا فیصلہ حکومت نے نہیں اداروں نے کرنا ہے ناظرین اکرام سابق وزیراعظم میاں محمد نوازشیف نے کہا کہ ملک کو بدحال کرنے والوں کے نام اور تصاویر چھپی نہیں لیکن سب جانتے ہیں کہ یہ کام کس نے کیا ملک و قوم کے ساتھ گھنونا مزاق کیا گیا لندن میں جاری مسلم اگنون کی اہم میٹنگز کے بعد نوازشیف نے کہا کہ عمران خان کے دور حکومت کا میرے دور حکومت سے موازنہ نہ کیا جائے عمران کے دور حکومت میں لوگ بدحال ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو مشکلات سے نکالنا ہماری ذمہ داری ہے جسے ہم پورا کریں گے واضح رہے کہ از لندن میں مسلم اگنون کے قائد میاں نوازشیف کو پارٹی رہنماؤ سے ہم ملاقاتیں ہوئیں جن میں مریم نواز اور وفاقی وزیر داخلہ رانس ناؤلہ بھی شریک تھے اس دوران میاں نوازشیف نے رانس ناؤلہ کو ہدایت کی پنجاب اور خابر پختوخہ کے انتخابات کی تیاری کی جائے انتخابات بھرپور طریقے سے لڑے گی انہوں نے مزید کہا کہ مریم نواز جلد پاکستان جا کر انتخابی مہم کی نگرانی کریں گی ناظرین اکرام وزیر داخلہ رانس ناؤلہ کے کہنا ہے کہ سابق وزیراعظم نوازشیف کی صحاب سادی مریم نواز پنجاب کی وزیراعلا بن سکتی ہیں لندن میں میڈیا سے گفتگوں کے دوران صحافی نے سوال کیا کہ کیا مریم نواز پنجاب کی پہلی خاتون وزیراعلا بن سکتی ہیں جس پر لیگی راہنما نے جواب دیا کیوں نہیں بن سکتی کیا وہ ڈسکوالیفائ ہیں مریم نواز نے نہ صرف الیکشن لڑے گی بلکہ ایک کامیاب ہوگی انہوں نے کہا کہ یہ تیہ ہے کہ الیکشن میں نوازشیف مسلم اگنون کی قیادت کریں گے نوازشیف کی قیادت میں انتخابی مہم شروع کریں گے پنجاب کے الیکشن میں نون لیگ کامیاب ہوگی اور اکثریت حاصل کرے گی ایران اسناولا نے مزید کہا کہ ووٹ اور سپورٹ نوازشیف کی ہے اور ان کی واپسی ضروری ہے ناظرین اکرام نوازشیف کا بھی دل یہی ہے کہ جل وطن واپس چائیں پنجاب میں اعتماد کے ووٹ سے مطالق وزیر داخلہ نے کہا کہ گورنر کی آئینی ذمہ داری تھی کہ پرویز لاہی کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہتے تحریک انصاف کے بارہ لوگ ان سے نراز تھے تہام ان سے حلف لے کر اعتماد کا ووٹ لیا گیا ایران اسناولا نے کہا کہ پانچ افراد نراز رہے اور دیگر سے انہوں نے حلف لے کر اعتماد کا ووٹ حاصل کیا پنجاب میں ہمارے نمبرز پورے تھے اور پورے ہیں نوازشیف کا پاکستان پہنچنے پر شاندار استقبال ہوگا مریب نواز کی قیادت میں کام کرنے کو تیار ہوں پنجاب کا اگلا وزیرعالہ مسلم نگنون سے ہوگا قومی اسمبلی اپنی مدد پورے کرے گی پارٹی کے تنظیمی امور و ملکی ساسس ارتحال پر نوازشیف سے رہنمائی لیں گے پی ڈی ایم زمنی الیکشن میں حصہ نہیں لے گی بلکہ عام انتخابات میں جائے گی دو مہینے کے الیکشن میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس بار عمران خان کا پٹا کھول دیں ناظرین اکرام الیکشن اپرل کے آخر میں یا مئی کے پہلے ہفتے میں آرگنائز ہو جائیں گے اور یہ سبائی نہیں بلکہ عام انتخابات کی تاریخ پتا رہا ہوں بھول جائیں کہ سبائی الیکشن ہوں گے اب صرف اور صرف ایک الیکشن ہوں گے اگلے دس روز میں ہی جہاں نگران وزیرعالہ کا انتخاب ہو جائے گا وہیں دوسری طرف نگران وزیرعظم کا نام بھی آپ کے سامنے آ جائے گا اور ہو سکتا ہے میں اگلی ویڈیو میں نگران وزیرعظم کا ممکنہ نام بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں جنرل الیکشن کے لئے محول بنا لیا گیا ہے رانس ناؤلہ کو لندن بلا لیا گیا جو نوازشیف کی واپسی کا پورا پلان لے کر وہاں سے وطن واپس آئیں گے اور رانس ناؤلہ کی واپسی ایک ہفتے بعد ہی میاں محمد نوازشیف صاحب بھی واپس آجائیں گے میاں بھوگی اور اکثریت حاصل کرے گی رانس ناؤلہ نے مزید کہا کہ ووٹ اور سپورٹ نوازشیف کی ہے اور ان کی واپسی ضروری ہے ناظرین اکرام نوازشیف کا بھی دل یہی ہے کہ جل وطن واپس چائیں پنجاب میں اعتماد کے ووٹ سے مطالق وزیر داخلہ نے کہا کہ گورنر کی آئینی ذمہ داری تھی کہ پرویز لاہی کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہتے تحریک انصاف کے بارہ لوگ ان سے نراز تھے تہام ان سے حلف لے کر اعتماد کا ووٹ لیا گیا رانس ناؤلہ نے کہا کہ پانچ افراد نراز رہے اور دیگر سے انہوں نے حلف لے کر اعتماد کا ووٹ حاصل کیا پنجاب میں ہمارے نمبرز پورے تھے اور پورے ہیں نوازشیف کا پاکستان پہنچنے پر شاندار استقبال ہوگا مریم نواز کی قیادت میں کام کرنے کو تیار ہوں پنجاب کا اگلا وزیرعالہ مسلم نگنون سے ہوگا قومی اسمبلی اپنی مدد پورے کرے گی پارٹی کے تنظیمی امور اور ملکی ساسس ارتحال پر نوازشیف سے رہنمائی لیں گے پی ڈی ایم زمنی الیکشن میں حصہ نہیں لے گی بلکہ عام انتخابات میں جائے گی دو مہینے کے الیکشن میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس بار عمران خان کا پٹا کھول دیں ناظرین اکرام الیکشن اپرل کے آخر میں یا مئی کے پہلے ہفتے میں آرگنائز ہو جائیں گے اور یہ صبح نہیں بلکہ عام انتخابات کی تاریخ پتا رہا ہوں بھول جائیں کہ صبح الیکشن ہوں گے اب صرف اور صرف ایک الیکشن ہوں گے اگلے دس روز میں ہی جہاں نگران وزیراعالہ کا انتخاب ہو جائے گا وہیں دوسری طرف نگران وزیراعظم کا نام بھی آپ کے سامنے آ جائے گا اور ہو سکتا ہے میں اگلی ویڈیو میں نگران وزیراعظم کا ممکنہ نام بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں جنرل الیکشن کے لئے محول بنا لیا گیا ہے رانس ناولہ کو لندن بلا لیا گیا جو نوازشیف کی واپسی کا پورا پلان لے کر وہاں سے وطن واپس آئیں گے اور رانس ناولہ کی واپسی ایک ہفتے بعد ہی میاں محمد نوازشیف صاحب بھی واپس آجھ آئیں گے ناظرین اکرام مزید اسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں شکریہ